اسلام علیکم میرا نام ہے فریقہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش بید روشری تو اس نیو سیریز میں ہم کیا کرنے والے ہیں ہم ڈان کا جو فرنٹ پیج ہے اس کے اوپر جتنی بھی ہیڈ لائنز ہوں گے ہم اس کو کور کریں گے اس ویڈیو میں یہ ای پیپر آپ کے سامنے ہے ڈان نیوز پیپر کا آپ ڈیٹ پیچک کر سکتے اور 29 نویمبر کا یہ نیوز پیپر ہے تو یہ اس کی ہیڈ لائنز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ساری ہیڈ لائنز دیکھ لو یہ ساری اس کی ہیڈ لائنز ہیں جو ہم آج کی ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں اب فرسٹ ہیڈ لائن کی طرف چلتے ہیں تو فرسٹ ہیڈ لائن کیا ہے فرسٹ ہیڈ لائن ہے تو وہ یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو مینسٹر ہے نا کون سے مینسٹر وہ فاقی وزیر سنت و پیداوار کے کیا نام ہے ان کا حماد ازر جسٹیفائز انہوں نے کیا کیا انہوں نے جسٹیفائی کیا مطلب انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو کام کیا تھا وہ بلکل ٹھیک ہے اچھا جسٹیفائی کس کو کیا انہوں نے اپنی ایک موو کو اچھا کون سی موو تھی ٹو سیک سیک کرنے کی وہ جو انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا اچھا کن کو کیا تھا پی ایس ایم ورکرز کو تو وہ یہ کیا بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جو مینسٹر تھے نا انہوں نے جسٹیفیکیشن دی اس موو کے بارے میں جس موو کے تحت انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا پاکستان سٹیل مل کے ورکرز کو تو یہ دیکھو یہ ایکشن تو پاسٹ میں ہوا تھا نا یہ انہوں نے جسٹیفائی کیا تھا لیکن جب اس کی ہر لائن بنائی جاتی ہے نا تو تب ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ کا استعمال کرتے ہیں جسٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے جو ایکٹ کیا ہے موو کی ہی بات کر رہا وہ بلکل جسٹ ہے وہ بلکل رائٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے سیک کرنا سیک کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈسمس کر دینا فروم ایمپلائیمنٹ اس کو نکال دینا تو انہوں نے کن کو نکالا تھا کن کو سیک کیا تھا پی ایس ایم ورکرز کو پاکستان سٹیل میلز اب آگے اس کے ساتھ ہی نا یہ کچھ لائنز منشن تھی مطلب کچھ انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی تھی ہیڈ لائن میں ہم ان کو بھی دیکھیں گے بلیمز پی 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 ایم ایل این فور ڈیٹیوریشن اور پاکستان سٹیل میلز دیکھو اب یہ پوری کی پوری ایک بات ہے ٹھیک ہے اس نے بات کیا کی ہے کہ جو منسٹر ہیں وہ الزام لگاتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی پہ پی ایم ایل این پر کس چیز کے لیے فور ڈیٹیوریشن وہ جو تباہی لے کر آئے ہیں کس کی آف لگا کے بتا رہا ہے پاکستان سٹیل میلز کے اب دیکھو یہ کہانی کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب یہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں ان کے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ یہ پورا لمبا سنٹنس کرتے جائیں اور پورا میننگ کنوے کریں وہ کیا کرتے ہیں ان کو ایک لیمٹ دی جاتی ہے فائف ٹو ٹین ورڈز تک اس کے اندر اندر انہوں نے اپنی بات کو کنوے کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ جو بلیمز ووب آئی ہے اس کا سبجیکٹ کون ہے اس کا سبجیکٹ یہ منسٹر ہے ٹھیک ہے یہ منسٹر نے ہی بلیم کیا تھا اب ان کے پاس جگہ کی کمی ہوتی ہے تو وہ اس کو بار بار تھوڑی ریپیٹ کریں گے تو وہ یہ پہلے والے کی ہی بات کر ہے کہ منسٹر نے ہی بلیم کیا تھا ان دونوں کو کہ ان دونوں نے کیا کیا ہے تباہی لے کر آئے ہیں پاکستان سٹیل ملز میں اچھا ڈیٹوریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بریکڈاؤن ورسننگ ڈیکلائن وہ جو ڈیکلائن آیا ہے پاکستان سٹیل ملز میں اچھا اب دوسری بات وہ کہہ رہا ہے بلاول بوز بلاول نے قسم اٹھائی کس چیز کے لیے کہ وہ پھر اس سے دوبارہ ہائر کرے گا کہ ان کو ری ٹرینٹ ورکرز کو ان ورکرز کو جن کو نکالا کیا ہے دیکھو اب وہ کیا بات کر رہا ہے بات کرنے والا یہاں پہ کون ہے بلاول ہے تو اس لیے اس نے یہاں پہ منشن کر دیا ہے کہ وہ بلاول کی بات کر رہا ہے اب یہاں پہ دونوں سبجیکٹ سیم تھے نا منسٹرنٹ کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے اس نے اس کو یہاں پہ ریپیٹ نہیں کیا وہ کا مطلب کیا ہوتا ہے to make an oath promise قسم اٹھانا وعدہ کرنا اس نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ ری ہائٹ کرے گا ان تمام ورکرز کو اچھا ری ٹرینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے to remove remove کرنا کس کو ورکر کو کہاں سے from his so her job اس کی جو بھی جوب ہے وہاں سے اس کو نکال دینا کیوں as a way of reducing cost کہ وہ جو ہے نا ان کے حالات اچھے نہیں چل رہے تو انہوں نے reduce کرنے کے لیے اب یہ ہماری next headline ہے تو کون سی headline ہے یہ والی headline ہے آپ اس کو check بھی کر سکتے ہیں PPP workers cross hurdles کہہ رہا ہے جو PPP workers ہیں نا وہ cross کریں گے کس کو hurdles کو کس لیے to enter enter ہونے کے لیے کہاں ملتان سٹیڈیم میں تو یہاں پہ workers کی بات کی گئی تھی اس لیے یہاں پہ cross آیا ہے crosses نہیں آیا ٹھیک ہے PPP کے جو workers ہیں وہ cross کریں گے ان تمام hurdles کو تاکہ وہ enter ہوسکے ملتان سٹیڈیم میں hurdles کا مطلب ہوتا ہے stoppage obstacle impediment hindrance تو ان سب کا مطلب کیا ہے ان سب کا مطلب رکاوٹ ہی ہے کہ انہوں نے رکاوٹ کو عبور کرنا ہے اچھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ پی دی ایم پاکستان دیموکریٹک مومنٹ ٹھیک ہے پبلک میٹنگ ان کی جو پبلک میٹنگ ہے نا کونسی میٹنگ to be held جو کہ منقض کی جانی ہے کب at all cost ہر قیمت پر گلانی تو یہ کہنے والا کون ہے یہ گلانی کہہ رہا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے نا یہ ہر قیمت پہ ہو کر ہی رہے گی تو پی دی ایم مطلب پاکستان دیموکریٹک مومنٹ اور to be held ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایسا کام جو ہے نا ایسا کام کیا جائے گا ایسا کام ہوگا تو یہ ہے passive infinitive اس کی پہچان کیا ہوتی ہے two be کے بعد یہاں پہ وی three لگی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ یہ passive infinitive ہے اچھا اب یہ دیکھو فردوس اس کیتا فردوس کہتی ہے بزدر گورنمنٹ کو بزدر کی جو گورنمنٹ ہے نا شوئن پیشنس وہ شو کر رہی ہے پیشنس کو اچھا اب دیکھو فردوس آگیا سبجیکٹ یہ اس کی ورب آگئی بزدر گورنمنٹ اس کی جو گورنمنٹ ہے نا اس شوئنگ پیشنس آنا تھا ٹھیک ہے لیکن میں نے جیسے کہا نا ان کے پاس جو جگہ ہوتی وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس طرح کی یہ جو helping verbs ہیں نا ان کو نکال دیتی ہے mostly xpm son کہہ رہا ہے جو xpm کے جو son کے درمیان crackdown کے درمیان میں ان میئرز کے درمیان میں ان پابندیوں کے درمیان میں وہ جو لگائی کہیں تھے کن کے اوپر ان اپوزیشن ورکرز جو مخالف ورکرز تھے ان کے اوپر جو لگائی کہیں تھی تو یہاں پہ health کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے keep اور detain کسی کو detain کرنا کسی کو جیسے نہیں کہتے hold کر کے رکھنا تو یہ وہی ہے کسی کو امیٹ امیٹ یہ پرپوزیشن ہوتی ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے درمیان میڈ میں اس کے ساتھ بھی میڈ آرہے اس کے ساتھ بھی میڈ آرہے crackdown دیکھو crackdown کیا ہوتا ہے crackdown کا مطلب ہوتا ہے series of severe measures بہت ساری سخت measures اقدامات ٹھیک ہے وہ measures کیوں لگائی جانی ہے یہ اقدامات کیوں کیا جانی ہے to رسٹرکٹ کہ وہ روکے کس کو انڈیزائرے بل اور الیگل پیپل اور بیہیویر تاکہ وہ رسٹرکٹ کر سکیں روک سکیں گلت قسم کے بیہیویر کو تو یہاں پہ ان کے جو بیہیویر تھا ان کی جو بھی ان کا وہ جو وہ کر رہے تھے وہاں پہ تو اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ان کو اس کو ڈیٹین کر دیا اچھا ابھی نیکسٹ ہیڈلائن ہے اچھا کونسی ہیڈلائن ہے یہ والی ہیڈلائن ہے تو اب اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آرمی نے کبھی پھٹ نہیں کیا کبھی پھٹ نہیں ڈالا کس کے پر فورن پولیسی فورن پولیسی کے اوپر کومہ اس کے بعد اس نے کہا اپوائن مینٹ کے اوپر اچھا کہا کس نے کہنے والا کون ہے پی ایم ہے اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی نے کبھی بھی ان کے اوپر پریشن نہیں ڈالا کس کے اوپر پریشن نہیں ڈالا فورن پولیسی کے اوپر اور دیکھنے والی کیا چیز ہے اس ہیڈ لائن میں دیکھنے والی یہ بات ہے کہ یہاں پہ جب ٹور ورڈز کو کمبائن کرنا ہے تو اس کو کیا چاہیے اس کو کنجن چاہیے لیکن بات پھر وہی آگئی ان کے پاس سپیس کم ہوتی ہے تو یہ جو اینڈ ہوتی ہیں نا یہ جو کنجن ہوتی ہیں ان کو ریموو کر کے وہاں پہ کم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دو چیزوں کی بات کر رہے کس کے اوپر پریشن نہیں تھا فوران پولیسی کے اوپر اور اپوائنمنٹ کے اوپر کہتی ہیں کون کہنے والا یہ ہیں ہمارے پی ایم وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ رننگ اون وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے کس کے اوپر ٹرائل اینڈ ایرر بیسی کے اوپر دیکھو اب یہاں پہ بھی یہ سیز آیا ہے نا اور یہاں پہ بھی جو بات کی تھی دونوں کا سبجیکٹ ہیٹ لینگ سیم تھا اس نے ورپ سے ہی سٹارٹ کر دیا اور ہمیں یہ بات بتا دی کہ ہم پی ایم کی ہی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اس نے لگانا تھا لیکن اس نے نہیں لگایا کیوں نہیں لگایا کیونکہ ہیلپنگ ورپ وغیرہ نہیں لگا جاتے موسلی ٹرائل اینڈ ایرر بیسیس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہتا کہ کوشش کسی چیز کی کوشش کسی چیز کو کسی کرنے کی کس طرح سے بہت سارے طریقے لگا لگا کے تو یہ اس بیس کے اوپر یہ جو گورنمنٹ ہے بنجاب کی وہ چل رہی ہے تو وہ کہہ رہے کہ کوئی بھی مو کر سکتا ہے کس کو نیب کو کس کے خلاف آسیم باج کے اب پھر یہ یہ کہنے والا کون ہے یہ پی ایم کی بات کر رہے اب انہوں نے کہا کہ بزدر ویل امرج کہہ رہے جو بزدر ہے وہ امرج ہوں گے وہ اوبر کر سامنے آئیں گے کس روپ میں ایز لگا کے بتا ہے بیسٹ ایور سی ایم سب سے اچھے سی ایم کے روپ میں تو یہاں پر بزدر سبجیکٹ ہے اس کے بعد امرج ہے امرج کا مطلب ہوتا ہے ٹرن آؤٹ ٹھیک ہے پھلکل اُبر کر سامنے آنا اپیر ہونا تو کس طرح سے ہوں گے بیسٹ ایور کے طور پر یہ بیسٹ ایور جو ہے نا یہ ہائیفن ایٹر ایڈجیکٹیو ہے یہ سی ایم کی بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ سی ایم کیسا ہوگا یہ بیسٹ ایور ہوگا اچھا اب ہماری نیکسٹ ہیڈ لائن ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے اس کو وہاں پہ پی دی ایف میں ہم ریڈ آؤٹ 48,223 ٹیسٹ کنڈکٹیٹ تو اس نے کہا کہ یہاں پہ وہ کیا بات کر رہا ہے وہ کہ رہا ہے کہ جو پوزیٹیو ویٹی ریٹ ہے نا وہ فال ہو گیا ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ہے کس طرح سے ریڈیوز ہوا ہے کہتا ہے کہ جو 48,223 ٹیسٹ جو کنڈکٹ کیے گئے تھے اس میں 3,005 جد کیسی دینا وہ پوزیٹیو آئے ہیں تو اس بچہ سے وہ ریڈیوز ہو گیا ہے تو کم ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹو ریڈیوز اٹس خود پا خود کم ہو جانا اب نیکس ہیڈلائن کون سی ہے اب یہ ہماری نیکس ہیڈلائن ہے اس کو ہم لیڈاؤٹ کریں گے اور یہ وہ پوائنٹ ہیں جو میں ایکسپلین کر رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے انڈیا سے کسی اس کے لیے تو ریسنٹ کہ وہ کینسل کر دیں کس کو ایلیگل ایکٹس کو اچھا کہاں پہ ایکٹ ہیں ان اوکیوپائیڈ کشمیر اوکیوپائیڈ کشمیر میں تو وہ یہ بات کر رہے ہے کہ اوائی سی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے انڈیا سے کہ آپ کینسل کر روک دیں ایکٹس کو جو اوکیوپائیڈ کشمیر میں ہو رہی ہیں تو اوائی سی مطلب اوگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن اچھا ریس انڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کینسل کرنا ریورس کر دینا ریپیل کرنا منصوب کر دینا ختم کر دینا اب یہ اس کے پوائنٹ ہیں پاکستان ٹیک سب کہتا پاکستان چو ہے وہ ڈسکس کرے گا ویزا بین issue کو کس کے ساتھ وید یو ای ای کے ساتھ ٹھیک ہو گیا پاکستان سبجیکٹ ہے وہ ٹیک اپ کرے گا وہ ڈسکس کرے گا اس چیز کو ٹیک اپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ڈسکس کرنا یا منج کرنا کسی چیز کو تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے ویزا بین کو اچھا اب وہ کہہ رہا کہ cfm وہ جو ہے cfm وہ اپروو کرتا ہے پاکستان سپانسر ریزولوشن کو اس قرارداد کو کس کے اوپر ہے یہ ریزولوشن on اسلام فوبیا اسلام فوبیا کے اوپر فوبیا کا مطلب ڈر ہوتا ہے اسلام مطلب مذہب مسلمانوں کو لے کر جو دوسری کنٹریز میں وہ جو فوبیا ہے اس کی بات کر رہے اچھا اب وہ کہہ cfm جو تھی اس نے کیا کیا اس نے پروو کر دیا ہے اس ریزولوشن کو اور وہ کس کے اوپر ہے اسلام فوبیا کے اوپر اڈوب کرنے کا مطلب اپروو کرنا بھی ہوتا ہے اپٹو بھی کرنا ہوتا ہے یہاں پر پروو کیا گئے ایک ریزولوشن کو ریزولوشن کیا ہوتا ہے کرادات بھی بولتی ہے مطلب ری سٹوریشن آف ہارمونی کہ پھر سے دوبارہ ہارمونی ہو جائے پھر سے کمپرومائز ہو جائے پھر سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے اسلام آباد تو ہوس نیکس cfm میٹنگ کہہ رہا ہے جو اسلام آباد ہے نظر آرہا ہے یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہے اور اس نے بات کی ہے ٹھو ہوسٹ ٹھیک ہے اب یہ والا جو ایکشن ہوگا یہ جو انفینیٹو استعمال کیا گیا یہ فیوچر ایکشن کو ہمیں بتائے گا کہ فیوچر میں یہ والا کام کیا جائے گا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہیڈلائنز کو ٹھیک ہو جائے گا اب یہ سب سے لاسٹ والی ہیڈلائن ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کور کریں گے روحانی وہ کہہ رہا ہے یہ جو روحانی ہے نا یہ جو پریزیڈنٹ ہے ایران کے ایکیوزز وہ الزام لگاتے ہیں اسرائیل پر کس چیز کا اوپ لگا کے بتائے گا سائنٹس کیلنگ سائنٹس کی کلنگ کا ان کے مرڈر کا تو یہ اوپ لگا کے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم کس الزام کی بات کرے ہیں کہ کون سا الزام کس پہ لگایا جا رہا ہے تو اس طرح سے آج کی جتنی بھی ہیڈلائن سب کمپلیٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ فرنٹ پیج کی ہیڈلائن تھی جو آج ہم نے کور کی ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ اللہ حافظ